بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربانیت رہم کرنے والے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب کرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نائنٹھ ویک جو ہے وہ چل رہے ہیں اس میں جو ہے کل ہم نے لیکچر نمبر ون ڈسکس کیا تھا اس کے اندر چار ٹاپکس ہم نے پڑے تھے چپٹر نمبر نائن کے آج جو ہم سٹوڈنٹس امید ہے اس میں دیکھتے ہیں ہمارے کون کون سو ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے موو کرتے ہیں آپریٹنگ سٹرم نمبر نائن ماسٹوری سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے تو آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں لیکچر نمبر ٹو ٹاپکس وارڈسکشن سویپ سپیس منیجمنٹ ریٹ سٹرکچر تھائیڈ بیس ٹیبل سٹوریج امپلیمنٹیشن تین ٹاپکس ہیں آج ہمارے ڈسکیشن کے لیے تو پرسٹ موف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سویپ ہوتا کیا سویپ سپیس منیجمنٹ موڈرن سسٹم ٹیپکل سپ آؤٹ پیج آج نیڈیڈ ریدہ رہی دن سپنگ آؤٹ انٹر پروسیس ہنس سپنگ 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 پارٹ آف دیویٹل میمری جسکو میرنیج کھری ہوتی ہے کہ ہمیں جو پیجز ریکوائر ہوتے ہیں وہ ہم سویپ انڑ کروالیتے ہیں جو پیجز ہمیں ریکوائر نہیں ہوتی جو پروسیسس کیوں نہیں ہوتے ہوگیfera نہیں ہوتے ہوں وہ ہم سویپ آورڈ کر لیتے ہیں تو یہ سوبینار سوی پاوٹ یعنی جو پروسیس کو میمری سے نکالنا اور میمری اندر پروسیس کو دوبارہ سے لے آنا یعنی جسکے میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارا پروسیس کیا کہلاتا ہے سوائپنگ کہلاتا ہے تو سوائپنگ کو ہم نے اب مینج کرنا ہے کس طرح سے یعنی اس کی منیجمنٹوں کی سوائپ آؤٹ سوائپنگ کی کس طرح سے یعنی ہم نے پروسیس کو جو ہے سٹوریس کے اندر لے کر آنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس سٹوریس سے جو ہے پروسیس کو نکالنا ہے جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو یہ آپریٹنگ سسٹم بسکلی منیج کرے گا دیکھیں جی سوائپ سپیس منیجمنٹ یوز فار موونگ انٹر پروسیس سوائپنگ آر پیجنگ فرم ڈی ریم تو سکینڈ سٹوریج وینڈ ڈی ریم نہٹ لارج ان اف آر آر پروسیس کہ ڈی ریم کی جب سٹوریج اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر زیادہ پروسیس سٹور نہیں ہو سکتے تو ہم وہاں سے کچھ پروسیس کو نکال کے جو پروسیس ہمیں چاہی ہوں گے جن کو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہوگا ان کو ہم پروسیس کو سوائپن کروا دیں گے تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ کام کرنے آپ کو اپریٹنگ سٹیم پروائیڈ سپیس میں مینج کرے گا سکینڈ سٹوریج سلور دن ڈی ریم یعنی سکینڈ سٹوریج سلور ہے ڈی ریم سے اس لیے یوزیلی ملٹیپل سوائپ سپیس بیرلیڈ ڈیکریزنگ انپوٹ آٹ پل لوڈ آف اینگیون ڈیوائس یعنی جو لوڈ ہوتا ہے اسے لوڈ کو کم کرنے کے لیے بھی ہم سوائپنگ کرتے ہیں بیسٹ کو ہے ڈیڈیکیٹڈ ڈیوائیسز کین بین راپ ایٹیشن فائل آہ ویڈین فائل سسٹم یعنی جہاں پر جو ہے راپ فائل سسٹم جو ہے ہم نے کریٹ کیا ہوتا ہے ڈیٹرسٹر کے سوائپنگ آن لینکس سسٹم تو یہ بسکلی کام یہی ہوتا ہے کہ جب ڈی ریم جو ہے کم پڑ جاتی ہے اور ہمیں جو ہے پروسیسز اور چاہیئے تو جو وہاں پر آر ریڈی پروسیسز ان کو ہم سوائپ آؤٹ کروا کے وہاں نیو پروسیسز کو سوائپ ان کروا لیں گے تو یہ آپریٹنگ ہسٹم مینجز کرے گا سوائپ سپیس منیجمنٹ کو نیکس دیکھیں گے سوائپ سپیس منیجمنٹ کانٹیل کرتے ہیں یہ دیکھیں گے سوائپ آٹیشن اور سوائپ فائل یہ ہمارے پاس سوائپ میپ ہے وان زیرو تھری زیرو وان یہ سوائپ سوائپ آؤٹ کروا لیں گے تو یہ اس طرح سے پارٹیشن کی ہوتی ہے سوائپنگ کی نیکس دیکھیں جو سٹوریج اٹیشمنٹ کمپیوٹر ایک سٹوریج سٹوریج ان تھری وے ہوسٹ اٹیش نیٹورک اٹیش کلاوڈ اٹیش یعنی تین طرح کے اٹیشمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک جو ہوسٹ اٹیش ہوتے کمپیوٹر جو ہمارے ہوتے ہیں اس کے بعد نیٹورک اٹیش ہم نے کروایا ہوتا ہے اور کلاوڈز ہوتے ہیں ہوسٹ اٹیش 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 لوکل انکوٹ آٹ پوٹ یوزنگ وان آف سیلر ٹیکنالوجی اٹیش منی ڈیوائیس سٹوریج بھی بس سچ از یو ایس بی فائر وائر آہ تھنڈر بولٹ تو یہ یعنی کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم اٹیش کرواتے ہیں ہائی اینڈ سسٹم فائبر چینل یعنی آج کل جو ہے ایف سی جو ہے وہ اٹیشمنٹ بھی یوز ہو رہی ہوسٹ دیکھیں جی نیٹورک اٹیش سٹوری کون کونسی ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے نیٹورک ہوتا ہے اس میں نیٹورک اٹیش سٹوریج جانے سٹوریج میٹ آوی لیبل اوور نیٹورک رہتا تھا نوور لوکل کونیکشن لکل کنیکشن نہیں ہوتا اس میں نیٹورک انوال ہوتا ہے جس میں یعنی انٹرنیٹ جو ہے ہم کنیکٹ کرواتے ہیں ریموٹل اٹیش ہوتا ہے اس میں اینڈ ایف جو ہے سی آئی ایف کامن پروٹوکول اس میں یوز ہوتے ہیں ایمپلیمنٹڈ وائی ریموٹ پروسیجر کالس آر پی سی بیٹوین اوز ٹین سٹوریج اور ٹی پی کلی ٹی پی یو ٹی پی آئی پی نیٹورک تو یہ یعنی پروٹوکول کے ذریعے جو ہے ہم نیٹورک جو ہے اٹیش سٹوریج جو ہم اس کو رن کروا رہے ہوتے ہیں یعنی بیسیکلی یہ سٹوریج ہمارے پاس نہیں ہوتی نیٹورک کے ذریعے جو ہم دوسرے جو کمپیوٹر کے اندر سٹوریج ہوتی ہے اس کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں جیسے انٹرنیٹ اس کے اس پر ہے اب ہم کوئی کہتر انٹرنیٹ کے اوپر تمہیں جو چیز تاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے ایک سٹور نہیں ہوتی نا وہ کہیں اور کسی اور جگہ یعنی سرور کمپیوٹر کے ہوتے ہیں ہم اس کو ہم اس کو یومورٹاری کیجر میں اپنی جگہ م papشاہ نیٹ کو پریزدخ دیکھارام اب نیکٹ دیکھیں اس کی نیٹ ورک انٹرنیٹ کننکشن اس کے ذریعے یہ جو کلائنٹ ہیں یعنی اس نیٹ ورک پیش سٹوریج کو نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ use کر کے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں جہاں پر جتنا بھی ڈیٹا سٹور ہوگا وہ سارا یعنی یہ کلائنٹ سے جو ایکسیس کر رہے ہوں گے کلاوڈ سٹوریج سیمیلر ٹو این ایس یعنی جس طرح نیٹ ورک اٹیس سٹوریج ہے اسی طرح یعنی ہمارے پاس کلاوڈ سٹوریج ایکسیس سٹوریج ہے کراوس نیٹ ورک یہ بھی نیٹ ورک کے ذریعے ہی ایکسیس کی جاتی ہے ان لائک این ایس ایکسیس اوبر انٹرنیٹ مارے پاس یہاں پر ایپی آئی ہے ایکسیس کے اندر ایکسیس پل اینکلوڈ ڈروپ باکس امازون ہے مگو سافٹ آن ڈرائیو یوں اپلیکیشن جو پروٹوکول انٹر فیس ہے وہ ہم انجھوز کر کے ہم ایکسیس کرتے ہیں سٹوریج آرے کی بات کرتے ہیں یعنی وہاں پر جو ہے ہمارے پاس ڈسک ہوتی ہیں یا ری آف ڈسک ہوتی ہیں نیٹورک بینٹ ویٹ نیٹورک کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہمارے پاس سٹوریج آرے آف ہے ہیز کنٹرولر پروائیڈ پیچر ٹو اٹیشٹ ہوسٹ پورٹس ٹو کنیکٹ ہوسٹ آرے میمری کنٹرولنگ سافٹ ویر آر فیو تھاؤزنڈ ڈسک ریڈ ہارٹس پیر آر ہارٹس ریپ شیئرڈ سٹوریج فیچر فارن ان سم فائل سسٹم سنیپ چوار کلونز تھن پرویزننگ تو یہ یعنی جو ہے یہ تاری چیزیں آویلیبل آنا ضروری ہے سٹوریج آرے اگر آپ نے ایکسیس کرنی ہے یا ری آف آرے آپ نے جو ہے ایکسیس کرنی ہے سٹوریج آرے نیٹورک دیکھیں نہیں یہاں پر یہ ہے پہلے ہم نے جو ہے اسے این اس کو ایکسیس کروایا تھا کلائنٹس جو ہے ایکسیس کر رہے تھے یہ سٹوریج آرے ہے یہ سٹوریج آرے ٹیپ لے ہو جی یہ سٹوریج آرے نیٹورک ہو گیا ہمارے پاس یہ سرور کمپیوٹر یہاں سرور کمپیوٹر ہے یہاں ڈیٹا پروسیسنگ سنٹر ہے ویب کنٹنٹ پروائیڈر ہیں تو یہ انٹرنیٹ کو یوز کر کے یہ جو کلائنٹس ہیں کلائنٹس ہے ایکسیس کر رہے ہیں اور سٹوریج آرے نیٹورک بتانے کے سٹوریج آرے سٹوریج آرے اور ٹیپ لیگوٹرے کو رساہی ایکسیس کیا جا رہے ہیں یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے سٹوریج آرے نیٹورک میں ہمکیں ڈیٹر کو آجاتسے کر رہے تھے یسےPower کلائنٹ europک کے سٹوریج آرے نیٹورک جو ہوگا ایسے این تھرو کیا اکسیس کرے گا کلاوڈ یعنی آکے جو اس کے فردر جو سٹوڑیج ہوگی اس کو اکسیس کرے گا موک کرتے ہیں نیکس نیکس دیکھیں جی ٹاپک نمبر ٹو ریڈ سٹیکچر تو ریڈ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ریڈ ہوتا گیا ہے ریڈ سٹرکچر ریڈ سٹینڈ فار ریڈانٹ ارے انڈیپینڈ سٹرکچر ریڈ دیکھیں ریڈ اوریجنالی سٹوڑ فاریڈانٹ ارے آف این ایکسپینسیب ڈیسک سوری اینڈ واز ڈیزائن ڈیو بچ آف چیپ سمال ڈیسک ان پلیس ون آر ڈو لارج اور مور ایکسپینسیب ون جو ہمارے پاس ریڈ سٹرکچر ہے یعنی ایک تو انڈیپینڈنٹ ڈیسک ہوں گی اور ایک تو بہت زیادہ یعنی سٹوریج والی جو ڈیسک ہوں گے ہمارے پاس وہ ہوں گی جو ڈیزائن کی جاتے ہیں جو نیٹ ورک کے انداز جو ڈیوز ہوتی ہیں وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں ریڈ سٹرکچر ڈیسک ملٹیپل ڈیسک ڈرائی پروائیڈ ڈیابیلٹی ڈیسک ہوتی ہیں ملٹیپل ڈیسک ہوتی ہیں انکریز مین ٹائم ڈو فیلیر فیلیر جو ہے وہ کام ہوتا ہے یہاں پر مین ٹائم زیادہ ہوتا ہے مین ٹائم software time when another failure cloud cause daddy lost across next ھینجی wyglے time to data loss based on above factor ھینجی ڈیسکھی ڈیپل ڈیسک seeking powder Brilliant disk ڈیسک ہوت بعد مین ٹائمہین ٹائم فیلیر ڈیڈیکٹ کر دیا جائے بہر اب mistaken ڈیسکھی تین اب رکی میاں جائے گا frequently combined with NV RAM improved write performance several improvement disk use technique involved the use multiple disk working cooperatively یعنی بہت زیادہ disk ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتے ہیں وہ read ہوتا ہے دیکھیں اس میں disk stripping use a group of disk as one store unit یعنی ایک سے زیادہ جب بہت زیادہ disk کو ایک دوسرے کے ساتھ test کر کے جو ہے group بنا دیا جائے گا read is arranged into six different levels read scheme improved performance and improved reliability of storage system by storing redundant data یعنی duplicate data store نہیں کراتا تو اس سے improvement ہو گئی ہے mirroring shadowing read one keep duplicate each disk stripped mirror one plus zero یہ technique ہے یعنی duplication سے بچنے کے لیے mirror strip میں read zero plus one ہے ایک دوسرے اپوزیٹ ہے provide high performance high reliability block interleaved part read 456 user much less redundancy read within storage array can still fail if array fails so automatic replication of data between array is common کہ جو اگر fail ہو جائے تو application جو automatically ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان ڈسک اٹیجڈ ہوتی ہیں ایک failure ہوگی تو دوسری اس کو replicate کرے گی frequently small number of hot spare disk are left unlocated automatically replacing failed disk and having data rebuilt onto them تو وہی بات ہوگی کہ جب ایک ڈسک جو ہے failure ہوگی تو دوسری اسے automatically replace کر لے گی replicate کر لے گی تو یہ ریڈ کا جو structure ہوتا ہے ریڈ لیول دیکھیں جی یہ دیکھیں ریڈ زیرو نون ریڈنڈنٹ سٹریپنگ ہے ریڈ ون میرر ڈسک ہے یہ یعنی ریڈنڈنٹ ہوگی یہ ریڈنڈنٹ کے ساتھ یہ میرر ڈسک ہوگی بلاک انٹر لیٹ پارٹ جو ہے پیریٹی اس کے بعد بلاک انٹر لیٹ دسٹریپیوٹ پیریٹی تو یہ یعنی لیول ہے اور یہ دیکھیں جی پی پلس کیوں پی پلس کیوں دیکھیں جی ایک تو یہ جو پیریٹی لیول ہے اس کو اور یہ جو ہمارا جو ریڈنڈنسی ہے یہ جو لیول ہے یہ کمبائن ہوگیا باقی جو یہ دیکھیں یہ وہی ہے جی ریڈنڈنڈنڈنٹ میرر ڈسک ہے یہ دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل تو ان میں سے اگر ایک فیلئر ہوتا ہے تو دوسری جو ڈسک ہے وہ اس کو ریپلیس کر لیتی ہے بیسیکلی فیلئر جو ہے وہ اس لیے مطلب زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتا یہ دیکھیں ریڈ زیرو پلس ون اینڈ ون پلس زیرو اس میں کیا ہوگا آج یہ دیکھیں سٹریپ میرر اس میں سے کر یہ فیلئر ہے تو یہ دوسری نے اس کو کیا ہے میرر نے اس کو کیا ہے ریپلیس کر لیا یہ زیرو ون پلس جو سنگل ڈسک فیلئر ہے یہ فیلئر ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر پہلے جو سٹریپ ہے ہمارے پاس یہ میرر ہے یہ فیلئر جو ہوگی تو یہ اس کو ریپلیس کر لے گی یہاں پر یعنی کراس میچ نہیں ہے یہاں پر کراس میچ ہے اگر ایک فیلئر تو دوسری اس کو ہوا آٹومیٹک لی کیا کر لے گی ریپلیس کر لے گی تو یہ جو ہے سٹرکچر دکھایا گیا جو ہے ایڈ کے ساتھ دیکھیں جی اگر جو ہے اگر ایڈ جو ہے ایڈ پل کو ریپیٹ کیا گیا ہمارے سٹیبل سٹوری انپلیمنٹیشن ہی اس میں دیکھیں جی سٹیبل سٹوری انپلیمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے OS Stable Storage Stable Storage means storage of data that stable جو stable ہوگا Here achievable is that a disk subsystem that has the property when a write is issued to disk the disk is either correctly write the data or it does nothing leaving existing data in that جو ہمارے جو جب وہ failure ہوتا ہے تو وہاں پر data write کرنے کے لئے تھوڑی problem ہوتی ہے تو اس data کو دوبارہ سے write کرنے کے لئے جو ہے ہم stable storage جو ہے وہ use کرتے ہیں اور اس کی implementation ہم کروا دیتے ہیں اس طرح سے جو data کو write کروانے کا جو problem ہے وہ ہمارا جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں drive 1 drive 2 stable storage ہے یہ ہمارے پاس یعنی ہم نے جو ہماری original جو storage ہوتی ہے original storage کے جو implementation ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم الگ سے جو stable storage کو implement کروا دیتے ہیں کہ اگر وہاں پر اگر کوئی problem create ہوتی ہے تو stable storage کو access کر لیا جاتے ہیں تو یہ basically read کے جو ہے alternative family read structure جو ہے اس کے alternative کے لئے یہ use کیا جاتا ہے stable storage جو ہمارے پاس ہے collection number 2 ہمارا جو ہے یہاں پر the end ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی فردہ کوئی question ہے تو آپ پاسٹ کر سکتے ہیں collection number 2 the end thank you اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا لیکن